چلیے سی ناغر کی پریس کالنی میں مظاہرہ انہیں ڈرڈ لگ رہا ہے لیکن ہمیں بھی ڈرڈ لگ رہا ہے اور ہمیں ڈرڈ لگ رہا ہے جمہو کشپیر کے آبی زخائر کے حالت زار سے اور آبی زخائر کی تباہی جس پڑے پیمانے پر جمہو کشپیر میں ہو رہی ہے اس سے بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے آبی زخائر کو اور بارہ مولا کے لوگ بھی آبی زخائر کے حوالے سے بتا رہیں کہ بارہ مولا کے آبی زخائروں سے غیر قانونی ط بار پر ریت نکالی جاتی ہے بجلی نکالی جا رہی ہے اور میک میں جیولجین مائننگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے عوامی حلقے پریشان ہیں لیکن جس میک میں کی ذمہ داری ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے خاموش تماشائی بنا ہے اور اکثر لوگ کشپیر میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ کوئی سب کچھ دیکھتے ہوئے اندیکھا تب بنتا ہے جب کچھ نہ کچھ اس کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو بارہ مولا میں جیولجین مائننگ کے میک میں کوئی کیا مط کا ہے لیکن لوگ ترہ ترہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور بتایا الزامات ترہ ترہ کے جیالجین مائننگ میک میں پر لگاتے ہیں اور ادھر دریائی جہلم میں بھی الزام یہی ہے کہ لوگ کورا کر کر ڈالتے ہیں لوگ خود دریائی جہلم کو تباہی پر لے جا رہے ہیں اور آبی زخائر کو بچانے میں جہاں سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے وہیں عوام بھی ان آبی زخائر کو خراب کرنے میں برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہیں یہ بارامولہ کی بات لیکن بارامولہ کا نزدیک کی علاقہ کپوڑا اور کپوڑا کے لوگ روسی سفیدوں سے نکلنے والی وبا سے پریشان ہیں اور لوگوں کا الزام کے روسی سفیدوں سے نکلنے والی روئی کے گالے کپوڑا کی عوام کے لیے وبال جان بن رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں لوگ مختلف بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں نزلہ خانسی بخار زکام یہ تو پہلے سے ہو چکے ہیں اب ان امراض میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں زلہ انتظامیہ سے کپوڑا میں لوگوں نے آج اپیل کی کہ روسی سفیدوں کو کاٹنے کے احکامات جاری کیا جائے ہیں کپوڑا میں لوگوں نے اپیل کی لیکن گورنمنٹ ڈگری کالیج ماگام میں وادی کے مشہور معروف ڈاکٹر مرہوم سعید عرشد عباس کی یاد میں آج ایک ہیلت کانفرنس کا نکات کیا گیا اور کانفرنس میں لندن سے آئے ہوئے تیبی مہارین نے شرکت کی اور یہاں طلبہ کو سہت دماغی توازن کی برکھراری منشیات کی بدت سے دور رہنا اور زندگی میں روزانہ بنیادوں پر سہت کا خاص خیال رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کانفرنس میں کالیج انتظامی اور طلبہ نے بھی شرکت کی بتاتے چلے کہ وادی کے مشہور معروف ڈاکٹر سید عرشد عباس مرہوم پچیس مئی دو ہزار گیارہ کو ہوائی حادثے میں حلع جان بھاک ہوئے تھے ادھر ڈگری کالیج بائیس پلوامہ میں آج انٹر کالیج نات مقابلے کتکے اور یہاں وادی کے مشہور نات خان غلام حسن غمگین کے علاوہ پرنسپل ڈگری کالیج پلوامہ اور دوسرے لوگ بھی موجود رہے اور یہاں اس موقع پر بتایا گیا کہ اس طرح کے مقابلوں سے طلبہ میں قرآن خانی اور نات خانی کے جذبے کو مستقم اور اجاگر کیا جا سکتا اور تقریب کے اختان پر نات خانی میں ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ارامات سے بھی نواز آ گیا یہ ابھی تک کا دن بر لیکن آپ کو چلتے چلتے بتاتے چلیں کہ کرگستان کی شہر بشک میں شنگائی تنظیم کی کانفرنس جاری ہے اور اس اجلاس کے دوران آج کچھ عجیب و خریب بھی دیکھنے کو ملا فوٹو سیشن ہو رہا تھا اور بھارت کی وزیر خارجہ سسما سوراج بھی اس فوٹو سیشن میں فوٹو اٹھانے کے لیے جب پہنچی تو ان کے بغل میں کھڑے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جب انہوں نے اپنے بغل میں شہموم محمود قریشی کو دیکھا تو فورا اپنی جگہ بدلی اور بلکل ان کے دور جا بیٹھی صاحب ظاہر ہے ہندوستان پاکستان میں تعلقات کشیدہ ہیں اور ان تعلقات کشیدہ تعلقات کا اندازہ آج فوٹو سیشن کے دوران بھی ہوا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑا چھک وائرل بھی ہو رہا ہے تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات لیکن خبر اچھی آ رہی ہے کہ شنگائی کانفرنس سے مصبت اقدامات اٹھائے جانے کی امید پیدا ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بتائیں دیکھ رہیتے ہیں آپ دن بر سنم کے ساتھ تو آج کا دن بر یہاں پہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت ربی کائنات کی رہی مرضی پھر کریں آپ سے ملاقات آپ رکھے گا اللہ اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نکبانو اللہ حافظ